ورحمت اللہ برکاتہ ہوں ناظرین میں ہم سی طرح میں ڈاکٹر نائن جیس آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمیشہ کی طرح میں ایک ٹاپک لاتا ہوں اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے میہ بی بی کی معاملے میں کیونکہ جب میہ بی بی کا معاملہ میہ بی بی کی ریلیشنسپ صحیح نہیں رہے گی اولاد نہیں ہوتی مسئلہ بنتا ہے مسئلہ بڑھتے سے بڑھتا جاتا ہے ناچیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں خدا نہ خواستہ بعد طلاق تک دوو سر پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے میں جو وجہ آج کل آ رہی ہے جو بہت زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ کومیٹس میں تھا کہ دار صاحب عورتیں مطلب ہے بہت زیادہ جو رابطہ کرتی ہیں یا مرد رابطہ کرتے ہیں کہ ہم شادی کے بعد ہماری عورت ڈسچارڈ نہیں ہوتی فارق نہیں ہوتی مطلب ہے ہم جتنا ہی ٹائم لگا لیں وہ فارق نہیں ہوتی ڈسچارڈ نہیں ہوتی ان کو فیلنگ لیس ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ٹھیک ہے اور اس میں جو عورتیں ہیں وہ کافی کہتے ہیں کہ دار صاحب ہمارے دو دو سال ہو گئے تین دو سال ہو گئے ہم ڈسچارڈ ہی نہیں ہوتی ہم میں بچے ہی نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو مطرمہ اور میرے بھائی میں آپ کو ایک بات غور سے بتا دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا ریلیشنسیپ جو ہے میاں بیوی جو ہے ایک ہم لباس ہوتے ہیں ان کا آپس میں ایک رازداری والا معاملہ ہوتا ہے ان کا یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں کیا شرم جب ایک حق شرم میں آپ نے نکاح کر لیا ہے تو آپ کی بیوی آپ کے بعد آ چکی ہے تو وہ آپ کی شرعی طور پر آپ کی بیوی ہے کوئی گناہ تو نہیں ہے نا تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مائن میں وہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جائے تو پھر بیوی سے بولا پیار نہیں کرنا جو باہر سے کیا جاتا اللہ ماں کو ہے ٹھیک ہے تو میرے بھائی جب آپ کی بیوی آ گیا ہے تو آپ ایک سب سے پہلی بات ہے کہ آپ دروازے وغیرہ اچھی طرح بند کریں اس کے بعد فور پلے کریں اگر عورت ڈشار نہیں ہوتی پہلے اس کے ساتھ فور پلے کریں مکمل فور پلے کرنے کے بعد دیکھیں کہ اس کے اندر فیلنگ بیدا ہوتی ہے کہاں کہاں اس کو مطلب ہے ہاتھ لگاتے ہیں پیچھے ہاتھ لگاتے ہیں گھتر سے لگاتے ہیں پیچھے کمر پہ جو ہے وہ بال اٹھا کے پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بریسٹ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ جاہاں حسینے پہ ہاتھ ملنا پیار کرنا کیسنگ کرنا مکمل فور پلے کرنا ہے فور پلے کرنے کے بعد پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ پھر بھی ڈشچارج ہونے کا مسئلہ ہے کہ ڈشچارج نہیں ہو رہا تو اس کے لیے پھر پروپر طریقے سے میڈیسن یوز کرنی پڑے گی کیونکہ اگر دیکھیں کہ ایک سال میں بچہ نہیں ہو رہا دو سال میں نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو خوشیار ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جب ایک مسئلہ سال نہیں کیا جائے گا تو پھر حمل نہیں ہوگا جب حمل نہیں ہوگا تو مسئلہ بڑھتا جائے گا پھر بات میں ناچاکیاں گھر میں خندانوں میں مسئلہ متائل شروع ہو جاتے ہیں جب عورت ڈشچارج نہیں ہوتی فارق نہیں ہوتی ایک تو پہ یہ میں نے بتا دیا کہ فور پلے لازمی کرنا ہے عورت ہے یا مارت ہے میاں بیوی دونوں نے فور پلے کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پر میں شرعہ والی بات نہیں ہے ان کی جو ہے نا آپ پر میں جب اندرسٹینک جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ان کے اندر فیلنگ بھی ہوگی اور بیار محبت میں لذت بھی آئے گی جب عورت کو لذت ہی نہیں آئے گی وہ ڈشچارج نہیں ہوگی اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورتوں میں جو ہے نا وہ اندر سے بھیک ہو جاتی ہے کمزور لپوریا کا مسئلہ رہتا ہے ٹھیک ہے پانی ڈشچارج آتا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ اس میں مطلب ہے فارق کمزور ہو جاتی ہے اندر سے یا پہلے وہ مطلب ہے جیسے آلکل سسٹم میں پہلے منگیتر بنتی ہے منگیتر بننے کے بعد وہ آپ نے فراوٹسی کے ساتھ وہ جو ہے نا آپس میں جو ہے فون پہ بات کرتے رہتے ہیں پھر نیچے سے پانی آتا رہتا ہے اس سے بھی کمزوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد خوراکیں آج کل نہیں ہیں مطلب پیر دے شوار میں برگر یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہے کوئی طاقت والی خوراکیں نہیں لی جاتی ٹھیک ہے پاپر ورہا کھا لیے یہ چیزیں کھا لیے بوتل پی لیے تو یہ کوئی حال نہیں ہے یہ طاقت نہیں رہتی اندر نہ کمزوری ہو جاتی ہے ویکنس ہو جاتی ہے عورت کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا عورت جب آج کل کے جو معاملے میں ہے عورت اور مرد جو ہے جب عورت جو ہے وہ اپنا اس محول میں ہوتی ہے کہ وہ ماشاء پاکستان کے مشکری عورتیں ہوتی ہیں وہ بری شرم میں رہتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو اندر جو ہے نا دباتی رہتی دباتی رہتی ہیں اس سے بھی وہ فیلنگ لیس ہو جاتی ہیں ان کا اپنا مسئلہ جو ہے نا بلکل ڈاؤن ہو جاتا ہے بلکل کام خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پروپر طریقے سے اس کا ہوتا ہے کہ ایک مہینے کا کورس ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنا زیادہ ٹنشن ہونے کی پرشان روز ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ عورت کے ساتھ مسئلہ آرہے کہ وہ ڈسچارج نہیں ہوتی فارق نہیں ہوتی صرف ایک مہینے کا کورس ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں یوٹیوب پہ بھی بتایا ہوا سارا مسئلہ بتایا ہوا ہے اور ویڈیو میں میڈیسن ابھی بتایا اس قسم کی احمد میڈیسن ہمارے پاس بہت اوشیام پارسل یہاں سے پھر پارسل بنا کے یہاں سے ہم بیجوا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے پیک کر کے جو اڈریس ہوتا ہے اس اڈریس پر بیجوا دیتے ہیں پاکستان کے ہر شہر میں بھیجتے رہتے ہیں بانے ان کو بھیجتے رہتے ہیں ہمارے لئے مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ رازالی کے ساتھ بھیجتے ہیں اور پھر وہ میڈیسن جب لیتی ہیں ماشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر دوسرے دن چوترے دن پانچ میں دن سے انشاءاللہ افاقانہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک مہینے میں وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں ان کو فیلنگ بھی ہوتی ہے ان کو مطلب ہے ڈسچارڈ بھی ہوتی ہیں ان کو طاقت باور بھی آتی ہے اور اندر سے پیار کرنے کا لذت کرنے کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس میں پھر حضبنٹ کو بھی بزا چلتا ہے کہ واقعی آپ میرے میگم ٹھیک ہو گئی ہے ماشاءاللہ پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے اچھے طریقے سے سیکس کرتی ہے تو اس کو بار جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو اپنے گھر میں تمام چیزیں ملیں گی تو انشاءاللہ مکمل مسئلہ حل کرنے کے لیے میرا نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں میڈسل مگوا سکتے ہیں آپ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا مکمل طور پر اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ